جب اس سٹرینج لیکویڈ پر خون کی ایک بون گرائی جاتی ہے تو صرف دو سیکنڈ میں وہ ڈپلیکیٹ ہو جاتا ہے یعنی ایک سے دو بن جاتا ہے اور فوراں ہی دو سے چار اور چار سے آٹھ سائنٹسٹ اس ویرڈ فینومینا کو دیکھ کر حیران تھے اور اس ملٹیپلیکیشن پروسیس کو روکنے کے لیے اس پر گیشیس کاربن ڈائوکسائیڈ سپریے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ریپلیکیشن رک جاتی ہے اور وہ لیکویڈ فریز ہو جاتا ہے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان میں سے ایک سائنٹسٹ عورت نے وہی لیکویڈ بڑی مقدار میں انجسٹ کیا ہوا تھا جب اس کا ساتھی اسے ہلاتا ہے تو وہ اس لیکویڈ کی الٹی کرنے لگتی ہے اور اس کی یہ الٹی تھوڑی دیر کے لیے نہیں بلکہ کافی لمبے ٹائم کے لیے جاری رہتی ہے لیب میں بھگدر مجھ جاتی ہے کیونکہ ایک اور دوسرے سائنٹسٹ کو بھی یہی پرابلم تھا جس کے گلے میں سرنج لگا کر لیکویڈ باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی جب اس کا بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے تو بلڈ کی جگہ اس کی وینز میں وہی خون دوڑ رہا تھا جو اس سرنج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے